ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو اپنے جو جس کے پاس جا رہے ہیں ان کی قبر کافی دور ہوتی ہے تو ہمیں مجبوراً دوسری قبروں پر چڑھ کر وہاں تک جانا ہوتا ہے اور ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ کیونکہ پھول ڈالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے تو اس لئے اب یہ جو چڑھ کر ہم جا رہے ہیں اس کی کیا شرح حیثیت ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ پھول ڈالنا کوئی ضروری نہیں کسی نے بھی نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بزر یہ وحیز بات کو جانا تھا کہ اگر ان کی یہ شاخیں توڑ کر ان قبروں پر لگا دی جائیں تو جب تک یہ تر رہیں گی ان پہ عذاب میں تخفیف رہے گی تو یہ آپ نے کیا تو اس کو بھی بنیاد بنا کر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جب تک چیز تر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور وہ ذکر اصل میں باعث سے تخفیف عذاب بنا تو اس لئے ایسی کوئی چیز ڈال دینا کہ جس سے مطلب وہ تر ہو اور بعد میں چاہے خوشک ہو جائے جب تک تر رہے گی مردے کو سکون ملے گا اس میں پھر پھول کی اجازت دی حالانکہ پھول تو سرکار نے کبھی بھی زندگی میں نے ڈالے آپ نے دو شاخیں بس لگائیں تھی پھول تو کبھی بھی نہیں ڈالے نہ پھول کا سرکار نے شاہد فرمایا یہ ہمارا پھولوں کے ساتھ حسن زن ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھیں گے کہ پھول ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کو تھوڑا سا نفع دے رہا ہے تو پھول ڈالنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے ڈالنے تو اچھی بات ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے منع بھی نہیں ہے اب یہ معلوم ہوا کہ یہ مباہ ہے اچھی نیت سے ہو تو مستحب ہے مستحب کام کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب قطعاً ناجائز ہوتا ہے اور قبروں پہ چڑنا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ٹیک لگانے کو بھی منع فرمایا چاہے جائے کہ آپ پھلانگتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے پھودکتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے مردوں کو تکلیف دے کر جائیں گے اور وہاں جا کر ایک کام آپ نے مباہ یا مستحبی کرنا ہے ان سب کا وبال آخرت میں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوئی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے شخص تو قبر والے کو اور قبر والا تجھے تکلیف نہ پہنچائے شرح یہ لکھی ہے کہ اس کے ٹیک لگانے سے مردوں کو عذیت ہوئی اور اب وہ بروز قیامت اس کو سامنے کھڑا کر کے اس سے حساب کتاب لے گا تو اس کو عذیت ہوگی اس لئے ان چیزوں سے اشتناب کریں دین سیکھیں اپنے پاس ایسی باتیں نہ کریں یقین اسی بات ہے اپنے بچوں کو بھی جب آپ یہ جملے کہیں گے بیٹا پھول ڈالنا ضروری ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو غیر دین کو دین بنا کر پیش کیا ایک ایسی چیز کی تعلیم دی جس کے شریعت مطالبے نہیں کر رہے اور آپ نے ضروری قرار دے دیا ضروری کا مطلب ہوتا ہے فرض یا واجب اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے یا کم از کم سنت موکدہ کا درجہ اور یہ تو ہیں ہی نہیں اور آپ مطلب کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے دین بدل دیا آپ نے غیر دین کو دین بنایا ہے جس کو بدعت بھی بات اوقات کہہ دیتے ہیں کہ آپ غیر دین کو دین بنائیں اور اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے دیں حالانکہ مباہ یا مستحب ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے اور کل بدعت دلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے پھول ڈالنے کو گمراہی بدعت نہیں کہہ رہا ہوں غیر دین کو دین بنانا جیسے اب آپ نے جملہ بولا یا بچوں سے آپ کہیں تو تو اس لئے خیال کیجئے